اعمالِ سوال ہے کہ وسیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پہلے زمانے میں تین آدمی تھے ایک سفر میں جا رہے تھے اتفاق سے بارش آگئی بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے وہاں پر جا کر چھپے تو اوپر سے پہاڑ سے جب بھسکلن ہوتا ہے بارش ہوتی ہے مٹی ہٹ جاتی ہے تو بڑی بڑی چٹانیں وہاں سے سرکتی ہیں ایک چٹان سرک کر اور اس نے اس غار کا دروازہ بند کر اب یہ تینوں اس کے اندر بہت کوشش کی وہ ہلی بھی نہیں تو ایک آدمی نے کہا بھائیو دیکھو اب تو ہم یہاں پھنس گئے ہیں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک طریقہ ہے آج تک ہم نے اپنی زندگی میں جو کام صرف اللہ رب العزت کی رضا مندی اور خوشنودی کے لیے دنیا والوں کے دکھانے کے لیے نہیں صرف اس کو خوش کرنے کے لیے اس سے ڈر کر کیا ہے اس کے واسطے سے اللہ رب العزت سے مانگو ایک آدمی نے ذکر کیا کہ پروردگار تو جانتا ہے مجھے اپنی چچازاد بہن سے بہت محبت تھی میں اس کا قرب چاہتا تھا لیکن وہ اللہ کی بندی کسی طرح سے میری بات مانتی نہیں تھی آخر ایک ایسی پریشانی میں قہل سالی مبتلا ہوئی کہ مجبور ہو کر اپنی بچوں کی بچوں کے لیے ان کی زندگی کے لیے میرے پاس آئی تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھ تو جانتی ہے میں بہت زمانے سے تس سے محبت کرتا ہوں اور میں تیرا قرب چاہتا ہوں اگر تیار ہو تو میں تجھے دے سکتا ہوں جتنا تُو کہے گی ترہ پیسہ دے دو دا لانٹا جو بھی تُو کہے اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے تُو مجھے دے میں اپنے بچوں کو کھلا دوں پھر اس کے بعد میں آتی ہوں میں نے اس کو دے دیا وہ گئی اپنے بچوں کو کھلا پلا کر پھر میرے پاس آئی اور ہم جب دونوں اکیلے تنہائی میں بیٹھے اور میں نے اپنی مراد پوری کرنے کے لیے پوری تیاری کر لی تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے درجہ اللہ سے اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے اس کو حلال مت کر اور اس مہر کو مت توڑ میں اس کی یہ بات سن کر اے اللہ تُس سے ڈر گیا میں نے اس کو چھوڑ دیا جو ارادہ میرے دل میں تھا وہ میں نے ختم کر دیا اور پھر میں نے اس کی طرف کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا پروردگار اگر یہ کام میں نے خالص تیرے لیے تیرے ڈر سے کیا ہے تو اس چٹان کو ہمارے راستے سے ہٹا دے تاکہ ہم باہر دیکھیں چٹان تھوڑی سی سرگ گئی لیکن اتنی نہیں کہ نکل جائے دوسرے نے کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں بکریہ چراتا تھا اور بکری چرانے کے لیے مجھے کبھی کبھی بہت دور جانا ہوتا تھا ہمارا گھر اور اس کا گزارہ بکریوں کے دودھ پر تھا جب میں واپس آتا تھا سب سے پہلے دودھ دوھ کر اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا ایک بار ایسا ہوا بہت دور چلا گیا میں راستے میں آتے ہوئے بہت رات ہو گئی میرے بابا سو گئے میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے میں آیا میں نے دودھ نکالا اور دودھ نکال کے برطن میں لے کر گلاس میں لے کر اپنے باپ اپنی ماں کے چار پائی کے پاس کھڑا رہا جیسے ہی ان کی آنکھ کھولے ویسے ہی میں ان کو پھلا دوں میرے بچے میرے پیروں سے لپٹ کر رو رہے تھے دودھ مانگ رہے تھے لیکن میں نے ان کو نہیں دیا کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو پھلاوں گا جیسے پھلاتا تھا اے پروردگار صبح کے وقت ان کی آنکھ کھلی تب میں نے ان کو دودھ پلایا تب اپنے بچوں کو دیا اگر یہ کام میں نے خالص تیری نظامندی کے لیے کیا ہے تو پروردگار اس غار کو ہمارے راستے سے ہٹا دی اس غار کے راستے سے وہ چھٹان تھوڑی سی ہٹ گئی لیکن اتنی نہیں کہ نکل سکیں اب تیسرے آدمی نے کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں مالدار آدمی تھا مزدور رکھا کرتا تھا کام کے لیے ایک بار ایک مزدور رکھا جب میں اس کی مزدوری دینے لگا تو وہ ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کے چلا گیا اور مزدوری نہیں لی میں نے اس کے مزدوری کے جو پیسے تھے ان سے ایک بکری خریدی اور پھر اس بکری سے ایک سے دو دو سے تین تین سے چار ہوتے ہوتے پوری وادی بھر گئی اس کی بکریوں سے بہت زمانے کے بعد وہ ایک بار آیا بہت پریشان تھا اس نے کہا ہے کہ اللہ کے بندے میں بہت پریشان ہوں تو میری مزدوری دے دے تو میں نے اس سے کہا بہت دنوں میں آئے تم دیکھو یہ جو یہاں سے وہاں تک ساری بکریہ نظر آ رہی نا ساب تمہاری ہیں لے جاؤ تو اس نے کہا دیکھ مجھ سے مزاق مت کر میں بہت پریشان ہوں مجھ سے مزاق مت کر میری مزدوری دے دے تو میں نے اس سے کہا یقین رکھ یہ واقعی تیری ہے تیری مزدوری کے پیسوں سے ہی میں نے اتنی بکریہ کر دی ہے بہت خوشوار وہ ساری بکریوں کو حکال کے لے گیا پروردگار اگر یہ کام میں نے تیری رضا مندی کے لیے کیا ہے تو اس غار سے اس چٹان کو ہٹا دے چٹان ہٹ گئی اور ہم اور وہ لوگ تینوں نکل گئے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین فرما صحیح حدیث کے اندر یہ کیا ہے انہوں نے اپنے نیک عمل کے وسیلے کو بطور وسیلہ نیک عمل کو اللہ رب العزت کے دربار میں رکھا یہ رسول اکرم نے بتلا ہے یہ جائز ہے کوئی بھی آپ نے نیک عمل کیا ہو اس کو آپ اللہ رب العزت کے دربار میں رکھ سکتے ہیں رسول کی محبت اے اللہ ہم ترے رسول سے محبت کرتے ہیں اس محبت کے وسیلے سے ہماری دعائیں سن لے کوئی اختلاف ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں جائز ہے درست ہے صحیح ہے یہ وسیلہ صحیح ہے عمالِ صالحہ کا وسیلہ عمالِ صلحہ کا وسیلہ